سامائن سے گزارش ہے کہ الیکونٹ عدب اور الیکونٹ عدب ایکسٹراس میں جتنے بھی مشہور تاریخی نوولز اور فکشنل نوولز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کا متعلیہ ہمارے پلیلیس سیکشن میں کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے فیس بک اور ٹوٹر پر فالو کریں جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تاریخ اسلام جلدو وم مصنف مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی خلافت بنو امیہ اپیسوڈ فارٹی ون ولید بن عبد الملک ابو العباس ولید بن عبد الملک بن مروان سن پچاس ہجری میں پیدا ہوا اور چھتیس سال کی عمر میں اپنے باپ عبد الملک بن مروان کی وفات کے بعد دمشق میں تخت خلافت پر بیٹھا چونکہ نہایت ناز و نعمت کا پلا ہوا تھا لہذا علم و فضل سے بے بہرا اور پڑھنے لکھنے میں بہت ہی ناقص تھا عبد الملک کے کفن دفن سے فارغ ہو کر اس نے جامع مسجد دمشق میں آ کر خدبہ دیا اور بیان کیا کہ لوگوں جس کو اللہ تعالی نے مقدم کیا اس کو کوئی مؤخر نہیں کر سکتا اور جس کو اللہ تعالی نے مؤخر کیا اس کو کوئی مقدم نہیں کر سکتا موت اللہ تعالی کے علم میں تھی جس کو اس نے انبیاء و صلحہ سب کے لیے لازم کر دیا ہی اللہ تعالی نے جب اس امت کا ولی ایک ایسے شخص کو بنا دیا ہی جو مجرموں پر سختی اور اہل فضل اور اہل حق پر نرمی کرنی اور حدود شریعہ کو قائم رکھنے کا آزم کرتا ہو اور وہ خانہ کعبہ کے حج اور سرحدوں پر جہاد یعنی دشمنان دین پر حملے کرتے رہنے کا آزم ہو اس کام میں نہ وہ سستی کرنا چاہتا ہی نہ حد سے تجاوز کرنے کو اچھا جانتا ہی لوگوں تم خلیفہ وقت کی اطاعت کرو اور مسلمانوں میں اتفاق کو قائم رکھو یاد رکھو جو سرکشی کرے گا اس کا سر توڑ دیا جائے گا اور جو خاموش رہے گا وہ اپنے مرض میں خود ہی ہلاک ہو جائے گا اس کے بعد لوگوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت خلافت کی ولید نے خلیفہ ہو کر حجاج کے اختیار و اختیار کو بدستور قائم رکھا حجاج نے قطعبہ بن مسلم باہلی کو جو رے کا حاکم تھا مفضل بن محلب کی جگہ خوراسان کا گورنر مقرر کر دیا اور قطعبہ بن مسلم نے چین اور ترکستان تک پاہم فتوحات حاصل کی مغرب کی جانب موسیٰ بن نسیر گورنر افریقہ نے اسلامی فتوحات کو مراکش سے لے کر اندلس تک پہنچایا ولید کے بھائی مسلمہ بن عبد الملک نے رومیوں کے مقابلے میں بہت سے شہر اور قلعے فتح کیے محمد بن قاسم بن محمد سخفی نے جو حجاج کا غریبی رشتدار یعنی بھتیجہ اور داماد تھا سندھ و ہندھ کی طرف فتوحات حاصل کی ولید نے اپنے چچازاد بھائی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو مدینہ منورہ کا عامل و حاکم مقرر کیا تھا سن ستیہ سے ہجری میں ولید نے جامع دمشق کی توصیح و تعمیر کی اور اسی سال حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زیر احتمام مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کو اثر نو تعمیر کر آیا اور ازواج متحرات کے حجروں کو بھی مسجد میں شامل کر کے اس کو وسیع کر دیا مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے قیسر روم نے بھی بہت سے قیمتی پتھر اور ہوشیار معمار ولید کے پاس بھیجے تھی ولید نے رفاہ خلائق کے بہت سے کام کیے سڑکیں نکلوائیں شہروں اور قضبوں میں مدد جاری کیے سرائیں بنوائیں کوئیں کھدوائیں شفا خانیں کھلوائیں راستوں کے امن و امان اور مسافروں کی حفاظت کا انتظام کیا مدینہ منورہ میں پانی کی قلت تھی وہاں ایک نہر لاکر اہل مدینہ کی اس تکلیف کو دور کیا محتاج خانے بھی قائم کیے تھی ریایہ کی تکلیف دور کرنے اور لوگوں کو راحت پہنچانے کا اسے بہت خیال تھا اس کے اہد حکومت میں ہر طرف فتوحات کا سلسلہ برابر جاری رہا اور کوئی اندرونی بغاوت اور فتنہ و فساد جو قابل تذکیرہ ہو نمدار نہیں ہوا مسلمانوں کی پہہم فتوحات لوگوں کو فاروق اعظم کا زمانہ یاد دلاتی تھی ولید نے فقہ اور علماء کے روزی نے اس قدر مقرر کیے کہ وہ سب فارغ البال اور خوشحال رہنے لگے رفاہ عام کے لیے اس نے نہایت مفید ذابطے اور قائد مقرر کر دیئے تھے ولید نے حشام بن اسماعیل مخزومی کو امارت مدینہ سے معذول کر کے جب عمر بن عبدالعزیز کو مدینہ کا عامل مقرر کیا تو عمر بن عبدالعزیز نے سب سے پہلا کام مدینہ کی امارت اپنے ہاتھ میں لے کر یہ کیا کہ فقہ مدینہ میں دس آلہ درجے کی عالموں کو منتخب کیا جن میں مدینہ کے فقہ سبعہ بھی شامل تھی ان دس آدمیوں کی ایک مجلز بنا کر اس مجلز کے مشہورے سے ہر ایک کام کو انجام دینے لگی اس مجلز کے ارکان کو اپنی حکومت میں شریک کر کے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک ایسی اچھی مثال امال سلطنت کے لئے قائم کی کہ اہل مدینہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے تقرر پر ولید بن عبدالملک کی خدمت میں شکر گزاری کے خطوط بھیجے اور خلیفہ وقت کو دعائیں دیں ولید بن عبدالملک کی تخت نشینی کے بعد ہی حجاج بن یوسف نے یزید بن محلب اور اس کے بھائیوں کو قید کر دیا اور ان پر غیبن کا الزام لگایا ستیسی حجری میں مسلمہ بن عبدالملک نے بلاد روم پر چڑھائی کر دی اور قلع لوقق، اخرم، بولس اور قمقیم وغیرہ کو فتح کیا اٹھے سے حجری میں درسومہ اور توانہ مفتو ہوئے سن نواسی حجری میں مسلمہ بن عبدالملک اور عباس بن ولید نے بلاد روم پر حملہ کر دیا رومیوں کے ایک ٹڑی دل نے ان کا مقابلہ کیا تھا لیکن مسلمانوں کی فوج نے ہر مقام پر ان کو شکست دے کر پسپا کیا قلع سوریا، قلع اردولیا، اموریا، حرقلا، قمولیا وغیرہ مسلمانوں نے فتح کر لیے اسی سال مسلمہ بن عبدالملک نے آزربائیجان کی طرف ترکوں پر حملہ کر کے بہت سے شہروں اور قلعوں کو فتح کیا اسی سال جزیرہ منورقہ اور مبورقہ فتح ہوئی نوے ہجری میں ابباز بن ولید نے سوریا کے علاقے میں پانچ زبردست قلع تعمیر کیے اکانوے ہجری میں ولید نے اپنے چچا محمد بن مروان کو جزیرہ اور ارمینیا کی گورنری سے معذول کر کے اس کی جگہ اپنے بھائی مسلمہ بن عبدالملک کو مامور فرمایا مسلمہ بن عبدالملک نے براہ آزربائیجان ترکوں پر جہاد کیا اور مقام باپ تک فتح کرتا ہوا چلا گیا اسی سال نصف، کش، شومان وغیرہ کے قلعے مسلمانوں نے فتح کیے بانوے ہجری میں مسلمہ بن عبدالملک نے تین قلعے فتح کیے اور اہل سرسنہ کو بلاد روم کی طرف جلاوطن کر دیا اسی سال سندھ میں دیبل فتح ہوا اسی سال کرخ، برہم، باجہ، بیزہ، خوارزم، سمرقند اور سوغت فتح ہوئے تیرانوے ہجری میں مسلمہ بن عبدالملک اور عباس و مروان پسرانِ ولید نے بلاد روم کی طرف حملہ کیا اور سبیتلہ، خجرہ، ماشا، حسن الحدید، غزالہ، ملتیہ وغیرہ کو فتح کر لیا چورانوے ہجری میں عباس بن ولید نے انتا کیا اور عبدالعزیز بن ولید نے غزالہ دوبارہ فتح کیا اسی سال ولید بن حشام معیتی، مروجل حمام تک اور یزید بن ابی کبشا سرزمین سوریا تک فتح کرتا ہوا چلا گیا اسی سال کابل، فرغانہ، شاش اور سندھ وغیرہ مفتو ہوئے پنچانوے ہجری میں ہرقلہ والوں نے اساکر اسلامیہ کو دوسری طرف مصروف دیکھ کر سرکشی اور بغاوت اختیار کی اور عباس بن ولید نے دوبارہ اسے فتح کیا اسی سال موقان اور مدینہ تلباب وغیرہ فتح ہوئے چھیانوے ہجری میں توس اور اس کا علاقہ مفتو ہوا ولید بن عبد الملک کے زمانے میں جس قدر لڑائیاں اور جہاد ہوئے ان سب کے تفصیلی حالات اگر بیان کیے جائیں تو اس مختصر کتاب کی کئی جلدیں ولید ہی کے اہد خلافت میں ختم ہو جائیں گی لہٰذا اختیار کو مد نظر رکھتے ہوئے اہد ولیدی کے چند نامور فتح منصرداروں کے کارنامے بطور اشارات درج کیے جاتے ہیں تاکہ ولید بن عبد الملک کے زمانے کے حالات اور اس زمانے کے عالم اسلام کا اندازہ کرنے میں اس کتاب کے متعلیہ کرنے والوں کو کسی قدر آسانی رہی مسلمہ بن عبد الملک بھی اہد ولید کے فتح منصرداروں میں شامل ہی جس کی فتحات کا ذکر اوپر ہو چکا ہی اب باقی نامور سرداروں کے حالات ملاحظہ ہوں قطعبہ بن مسلم باہلی حجاج بن یوسف نے قطعبہ بن مسلم باہلی کو سن 86 ہجری میں امیر خوراسان مقرر کیا تھا قطعبہ نے مرو میں پہنچ کر آیاس بن عبداللہ بن عمر کو سیغہ جنگ اور سیغہ پولیس کا افسر مقرر کیا اور اسمان بن سعادی کو محکمہ مال سپرت کیا اور خود ایک زبردست فوج لے کر تالیقان کی طرف روانہ ہوا وہاں ترکوں کا بادشاہ سغط کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرما برداری اور خراج گزاری کا اقرار کر کے آخرونوں شومان کے قریب پہنچا تو وہاں کے بادشاہوں نے بھی اطاعت اور خراج گزاری کا اقرار کر کے صلح کر لی اور قطعبہ اپنے بھائی صالح کو فرغانہ کی طرف بھیج کر خود مرو میں واپس آیا صالح بن مسلم نے کاشان درشت اور اکشیت وغیرہ بلاد فرغانہ کو فتح کر لیا سن ستیسے ہجرے میں قطعبہ نے علاقہ بخارہ پر فوج کشی کی اردگرد کے ترکوں نے مل کر مقابلہ کیا مگر سب ناکام رہے اور لشکر اسلام کے ہاتھ بیش بہا مال غنیمت آیا اٹھے اسے ہجرے میں اہل سغط اور فرغانہ نے سرکشی اختیار کی اور بادشاہ چین کے ہمشیر زادے کو اپنا افسر بنا کر دولا کی جمعیت سے مقابلے پر تیار ہوئے قطعبہ نے حملہ کر کے شکست دی اور مرو کو واپس چلا آیا نواز ہجرے میں بخارہ کش نصف سغط کے سرداروں نے مل کر بغاوت اختیار کی اور قطعبہ نے حملہ آور ہو کر ان کو شکست دی اور فرمان برداری پر مجبور کیا اور مرو کو واپس چلا آیا نوے ہجرے میں بادشاہ بخارہ اور بادشاہ سغط اور اردگرد کے ترک سرداروں نے پھر بغاوت پر استادگی کی مگر نیزک ترخان والی باد غیس مسلمانوں کا فرمان بردار رہا قطعبہ نیزک ترخان کو ہمراہ لے کر بخارہ کی طرف بڑھا ترکوں نے مقابلے پر خوب ہمت دکھائی اول مقامی مقدمت الجائش کو شکست ہوئی لیکن پھر سنبھل کر اسلامی لشکر نے حملہ کیا تو ترکوں کے مورچوں پر قابض ہو گئی ترکوں کا خاقان اور اس کا لڑکہ مجروح ہو کر بھاگا اور مسلمانوں کو فتح عظیم ہوئی ترکون والی سغدنی سالانہ جزیہ ادا کرتے رہنے کا اقرار کر لیا اور قطعبہ مرو کی طرف واپس چلا گیا قطعبہ کے واپس آتے ہی نیزک تاخارستان میں پہنچ کر باغی ہو گیا اسبہند بادشاہ بلکو بازان بادشاہ مرو ردود بادشاہ تالیخان اور فاریاب والی جورجان اور بادشاہ کابل ان سب نے مل کر ایک زبردست سازش کی اور متفق ہو کر قطعبہ کے عاملوں کو نکال دیا قطعبہ نے اپنے بھائی عبد الرحمن بن مسلم کو بارہ ہزار فوج دے کر بھیجا کہ مقام برو خان میں قیام کرنا اور موسم سرما کی ختم ہوتے ہی قطعبہ نے نشاپور کی طرف فوج روانہ کی اور باغیوں پر کئی جانب سے حملے کیے نتیجہ یہ ہوا کہ سب کو قرار واقعی سازا دی اور سب نے عجز و فرمان برداری کا اقرار کرتے ہوئے ادائے جزیہ کا وعدہ کر لیا اسی سلسلے میں سمانگان کا قلابی فتح کر کے حکومت اسلامیہ میں شامل کیا نیزک گرفتار ہو کر مقتول ہوا اب بادشاہ جرجان کی خطا معاف کر کے اس کو اس کے ملک پر قابض کر دیا گیا غرض ان ترک سرداروں نے بار بار بغاوت کی اور ہر مرتبہ قطعبہ نے ان کو شکست دی یہاں تک کہ رفتہ رفتہ ان کے دماغوں سے بغاوت و سرکشی کا خیال دور ہونے لگا بانوے ہجری میں رتیبل بادشاہ سجستان نے بغاوت کا ارادہ کیا قطعبہ فوج لے کر اس کے سر پر پہنچا اور اس نے معافی مانگ کر ذرے جزیہ ادا کیا تیرانوے ہجری میں قطعبہ نے خوارزم کا ملک فتح کر کی وہاں کے بادشاہ کو خراج کی ادائیگی کا اقرار لے کر واپس دے دیا جس زمانے میں قطعبہ خوارزم کو فتح کر رہا تھا اہل سغد نے یہ دیکھ کر کہ قطعبہ کو ہم سے بہت فاصلہ ہے اس کے عامل کو نکال دیا اور بغاوت اختیار کی قطعبہ نے مال غنیمت خوارزم سے مرو کی طرف روانہ کیا اور خود فوج لے کر نہایت دیز رفتاری سے سغد کی جانب روانہ ہوا قطعبہ کی آمد کا حال سن کر خاقہ نے چین سے اہل سغد نے امداد طلب کی اور اس نے اپنے نامور سپہ سالاروں اور شہزادوں کو قطعبہ کے مقابلے کی غر سے روانہ کیا سمرقن کے خلے پر ترکوں نے مقابلے کی تیاریاں کی قطعبہ نے آ کر لڑائی شروع کر دی نہایت خون ریز مارکے ہوئے خاقہ نے چین کا بیٹا مرا گیا خلے کو مسلمانوں نے زور قوت کے ساتھ فتح کر لیا ہزارہ ترک تہتائغ ہوئے ان پر نہایت بھاری خراج مقرر کیا اور نامور سردار جو ترکوں کے قید ہوئے تھے حجاج کے پاس بھیج دیئے گئے انہی قیدیوں میں ایک عورت تھی جو یزجرد کی نسل سے تھی اس عورت کو حجاج نے ولید بن عبد الملک کے پاس بھیج دیا ولید نے اس سے نکاح کر لیا جس سے اس کا بیٹا یزید پیدا ہوا مرو میں واپس آ کر قطعبہ نے مغیرہ بن عبداللہ کو نشاپور کا عامل مقرر کر دیا سن چورانوے ہجرے میں اہل شاش نے سرکشی کی علامات ظاہر کی قطعبہ نے اہل بخارہ کش نصف خوارزم سے امدادی فوجیں طلب کی سب نے فوجیں روانہ کی اور بیس ہزار کا لشکر جمع ہو گیا قطعبہ نے خود مقام خجنت پر ڈیرے ڈالی اور فوج کو سرداروں کے ساتھ شاش پر روانہ کیا شاش مفتو ہوا اور قطعبہ مرو کو واپس آیا مرو کو واپس آتے ہوئے اس نے سنا کی حجاج کا انتقال ہو گیا قطعبہ نے اس کے بعد کاشیغر تک کے تمام علاقے پر قبضہ کر کے ترکستان پر پورے طور پر اسلامی تسلط قائم کر دیا اس کے بعد بیبرہ بن مصمرج کلابی کے ہمراہ چند شخصوں کی سفارت بادشاہ چین کے پاس بھیجی کہ اسلامی سیادت کو تسلیم کرو ورنہ ملک چین کو غازیہ نے اسلام کے گھوڑے رونڈ ڈالیں گے اس سفارت کے پہنچنے سے بادشاہ چین مروب ہو گیا اور اس نے قیمتی تحائف اور نظرانے بھیج کر قطعبہ سے صلح کی درخواست کی محمد بن قاسم جس زمانے میں مسلمانوں نے ملک عرب سے باہر فاتحانہ قدم نکالا ہی تو ملک سندھ میں بہت مذہب کی راجہ حکمران تھی ایرانی شہنشاہی مسلمانوں کے حد سے پارا پارا ہوئی تو ایران سردار کچھ فرار ہو کر سندھ ترکستان اور چین کی طرف بھاگ گئی اور مسلمانوں کے خلاف جنگی تیاریوں میں مصروف ہوئے لیکن مسلمان ہو کر عزت و آرام کے ساتھ اپنے ملک میں زندگی بسر کرنے لگے سوائے اتفاق سے بنو حاشم اور بنو امائیہ میں جب قومی اور خاندانی رقابتوں نے ترقی کی تو ان ایرانیوں کو بھی قومی رقابت یاد آگئی اور انہوں نے عبداللہ بن سبا اور دوسرے منافقوں کی سازشوں میں بڑے زوق و شوق سے حصہ لنا شروع کر دیا ان سازشوں اور مسلمانوں کی خانہ جنگیوں سے ان ایرانیوں کے منصوبوں میں جو سندھ کابل اور چین اور طبط وغیرہ میں جلاوطن ہو کر مقیم اور مقالف کوششوں میں مصروف تھی اسر نو جان پڑ گئی اور یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں کو ایرانیوں کی بدولت کوفہ اور بسرہ میں بھی اور ایران و خوراسان کے علاقوں میں بھی بار بار مشکلات کا سامنا کرنا پڑا سندھ کا ملک چونکہ بسرہ اور کوفہ یعنی ایراق سے نسبتا قریب تھا اور ایرانی حکومت کی سرحد اس سے ملتی تھی لہٰذا زیادہ تر شرارت پیشہ ایرانیوں کا ملک سندھ میں ہی بنا ہوا تھا اسلامی فتوحات کے سیلاب کو دیکھ دیکھ کر سندھ کا راجہ خود بھی ایرانیوں کی بردباری سے متعصف اور اس امر کا کوشان تھا کہ کسی طرح ایرانی اپنی سلطنت پر قائم کر سکیں چنانچہ ایران کے آخری بادشاہ نے مارکہ نہاوند کے بعد کئی مرتبہ فوجیں جمع کر کے مسلمانوں کا مقابلہ کیا تو ان مقابلوں اور مارکوں میں سندھ کی امدادی فوج شاہ ایران کے ساتھ ضرور ہوتی ایران کی سلطنت جب برباد ہوئی تو سندھ کے راجہ نے اپنے سرحدی ایرانی صوبوں کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا اور مغلوب و مفتوح ایرانیوں نے کرمان و بلوچستان وغیرہ کے صوبوں کو بخوشی سندھ کے راجہ کو سپورت کر دیا تاکہ وہ مسلمانوں کے قبضے میں نہ جا سکیں اور اس کے معاوزے میں سندھ کے راجہ کی حمایت ان کو حاصل رہے یہ باتیں محرک اس عمر کی تھی کہ مسلمان سندھ پر حملہ کر کے سندھ کے راجہ کو درست کریں لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی ایران و خوراسان پر مکمل قبضہ نہ ہونے پایا تھا کہ اندرونی فسادات شروع ہو گئی اور سندھ کی طرف کوئی توجہ نہ ہو سکی حضرت عمر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اندرونی شوریشوں سے نجات حاصل کر کے بیرونی ممالک کی طرف توجہ کی اور ان کے زمانے میں سندھ کے راجہ سے وہ صوبے جو ایرانی سلطنت کا جزو تھے واپس لینے کی کوشش کی گئی اس سلسلے میں معمولی چھیڑ چھاڑ سندھی فوجوں سے ہوئی لیکن ان کے بعد یزید کی حکومت میں پھر وہی اندرونی فسادات واپس آ گئی اور مسلمان بیرونی علاقوں کی طرف متوجہ نہ ہو سکے عبد الملک کے زمانے میں پھر مسلمانوں کو بیرونی ممالک کی طرف متوجہ ہونے کا موقع نہ ملا مشرقی ممالک کا وائس روائی تھا سندھ کے مقابلے میں افغانستان و بدخشان کے حاکم رتیبل کی سرکوبی کو اس لیے مقدم سمجھا کہ وہ خوراسان کے اسلامی صوبے کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا تھا چنانچہ حجاج کی زیادہ تر توجہ رتیبل اور اس کی وجہ سے بخارہ وغیرہ کی طرف مبزل رہی حجاج کے گورنر قطیبانی ملک چین تک کے سرکشوں کو سیدھا کرنے میں کارہائے نمائیان دکھلائی اس کے بعد سندھ کا ہی ایک ملک ایسا تھا کہ مسلمان سندھیوں سے اپنے حقوق واپس لینے اور سندھ کے راجہ کو آئندہ کے لیے درست رکھنے کی غرصے اپنی طاقت و سطوت کا نمونہ دکھاتی لیکن ابھی مسلمان اس ضروری کام کو اپنی طرف شروع نہ کر پائی تھی کہ خود سندھ کے راجہ نے مسلمانوں کو اپنے ملک پر حملہ آور ہونے کی دعوت دی تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ کچھ مسلمان سوداگر جزیرہ سرانتیب میں بحالات سفر فوت ہو گئی تھی ان کے یتیم بچے اور بیوہ عورتیں جو اس جزیرے میں رہ گئیں ان کو سرانتیب کے راجہ نے حجاج بن یوسف اور خلیفہ ولید بن عبد الملک کی انعیت و مہربانی اپنی طرف مبزول کرنے کے لیے بہترین ذریعہ سمجھا سرانتیب کا راجہ مسلمانوں کی فتوحات کا حال سن سن کر پہلے سے مروب اور اپنی نیازمندی کے اظہار کی غرصے کسی ذریعہ اور ہیلے کا متلاشی تھا چنانچہ اس نے ان یتیم بچوں اور بیوہوں کو بڑی تازیم و اکرام کے ساتھ اپنے متمیدوں کے ساتھ اپنے خاص جہاز میں بٹھا کر حجاج کے پاس روانہ کیا بہت سے قیمتی تحفے اور حدیعے حجاج اور خلیفہ ولید کے لیے بھیجی اور ان یتیموں اور بیوہوں سے امید رکھی کہ یہ ضرور میری تعریف حجاج سے کریں گے یہ کشتیاں سرانتیب سے روانہ ہو کر ساحل کے قریب قریب سفر کرتی ہوئی خلیج فارس کی طرف روانہ ہوئی کہ وہاں خشکی پر اتر کر یہ لوگ معا تحفہ و ہدایہ حجاج کی خدمت میں کوفے میں پہنچیں پھر راستے میں باد مقالف کے توفان نے ان کشتیوں کو سندھ کی بندرگاہ دیبل پر لا ڈالا یہاں سندھ کے راجہ داہر کے سپاہیوں نے ان کشتیوں کو لوٹ لیا اور سواروں کو قید کر لیا یہ حال جب حجاج کو معلوم ہوا تو اس نے سندھ کے راجہ کو لکھا کہ وہ کشتیاں ہمارے پاس آ رہی تھی تم لوٹیروں کو سزا دو اور کشتیوں کے آدمیوں کو معا ساز و سامان ہمارے پاس بھیز دو یہاں سے راجہ نے حجاج کو نہایت مغرورانہ اور ناماقل جواب لکھا حجاج نے اول عبداللہ اسلامی کو چھ ہزار فوج کے ساتھ سندھ کی طرف روانہ کیا عبداللہ سندھ میں پہنچ کر راجہ داہر کی فوج کا مقابلہ کرتا ہوا مارا گیا اور یہ مہم ناکام رہی دوسری مرتبہ حجاج نے بدل نامی سردار کو معمور کیا کہ وہ بھی چھ ہزار فوج لے کر دیبل تک پہنچ گیا مگر راجہ جائے سب کے مقابلے میں لڑتا ہوا گھوڑے سے گر کر شہید ہو گیا اس خبر کو سن کر حجاج کو اور بھی زیادہ ملال ہوا تیسری مرتبہ اس نے محمد بن قاسم کو جو اس کا داماد بھی تھا اور صرف سترہ سال کی عمر کا نوجوان تھا چھ ہزار شامی فوج کے ساتھ سندھ کی طرف روانہ کیا محمد بن قاسم کے ساتھ اس مرتبہ شامی سپاہی اس لیے بھیجے گئی کہ حجاج کو اس بات کا شباہ تھا کہ عراقی اور ایرانی سپاہی سندھیوں سے ساز باز رکھتے ہیں محمد بن قاسم نے اول صوبہ مکران کو جس پر سندھیوں نے قبضہ کر رکھا تھا فتح کر کے سندھیوں کو بھگا دیا دیبل پر آیا اس کو فتح کیا نیرون اور برہمان آباد کی طرف بڑھا راجہ داہیر کے پاس نہ صرف ایرانی لوگ ہی پناہ گزین تھی بلکہ بہت سے عرب لوگ بھی جو خلیفہ وقت یا امال خلافت سے باغی ہو کر بھاگے تھی سندھ میں راجہ داہیر کے پاس پناہ گزین تھی اس لیے بھی سندھ پر حملہ کرنا نہ گزیر تھا راجہ داہیر نے مقابلہ کیا اور مارا گیا اس کے بعد محمد بن قاسم نے ایکے بعد دیگرے سندھ کے شہروں کو فتح کرنا شروع کر دیا حتیٰ کہ تمام ملک سندھ اور ملتان اس کے ہاتھ پر فتح ہوا سندھ کی فتح میں حجاج کی توجہ پورے طور پر محمد بن قاسم کی طرف مبزل رہی وہ روزانہ خبریں منگواتا اور روزانہ محمد بن قاسم کو ہدایات بھیستا محمد بن قاسم نے اپنے آپ کو سندھیوں کے لیے نہایت شفیق و رحمد الفاتح اور ریایہ پرور حکمران ثابت ہوا اس نوجوان فتح من نے جس رواداری بردباری سیر چشمی اور لطف و عطا کا اظہار کیا اس کی مثالیں تاریخ عالم میں بہت کم دستیاب ہو سکتی ہیں محمد بن قاسم کی فتحات سندھ کا مفصل حال تاریخ ہند میں لکھا جائے گا محمد بن قاسم ملتان کو فتح کر چکا تھا کہ اس کے پاس حجاج کے فوت ہونے کی خبر پہنچی مگر اس نے اپنی فتحات کا سلسلہ برابر جاری رکھا اور سن 92 ہجری تک بندرگاہ سورت سے لے کر ملک کشمیر تک تمام مغربی ہندوستان کو مفتوح و محکم کر لیا حجاج بن یوسف حجاج کے حالات اوپر برابر ذکر ہوتے چلے آئے ہیں ولید بن عبد الملک کے تخت نشین ہوتے ہی حجاج نے یزید بن محلب کو خوراسان کی گورنری سے حبیب بن محلب کو کرمان کی حکومت سے معذول کر کے قید کر دیا تھا پھر محلب کے تمام بیٹوں کو قید کر دیا پھر یزید بن محلب کے تمام بیٹوں کو قید کر دیا یزید بن محلب ماں اپنے بھائیوں کے قید کانے سے فرار ہو کر فلسطین میں ولید بن عبد الملک کے بھائی سلیمان بن عبد الملک کے پاس پہنچا جو وہاں کا عامل تھا حجاج نے ولید کو یزید بن محلب کی شکایتیں لکھی لیکن سلیمان کی سفارش سے یزید بن محلب اور اس کے بھائیوں سے ولید نے کوئی مواخذہ نہ کیا حجاج کے مزاج کی سختی نے اہل عراق کو پریشان کر دیا اور اکثر لوگ اسے تنگا کر عراق سے فرار ہوئے اور مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں جا کر مقیم ہوئے وہاں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ حجاج کے گورنر تھی انہوں نے عراق سے آئے ہوئے ان لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کیا تھا تیرانوے ہجرے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے عبد الملک کو ایک خط حجاج کی شکایت میں لکھا کہ اس نے اہل عراق کو بہت ستا رکھا ہی اور اپنے ظلم و زیادتی میں حد سے بڑھ گیا ہی حجاج کو جب اس کا حال معلوم ہوا تو اس نے بھی ایک خط حضرت عمر بن عبدالعزیز کی شکایت میں ولید کو لکھا کہ اکثر فتنہ پرواز اور منافق لوگ عراق سے جلاوتاں ہو کر عمر بن عبدالعزیز کے پاس چلے جاتے ہیں اور عمر بن عبدالعزیز ان کی گرفتاری سے مانے ہوتے ہیں یہ بات حکومت و سلطنت کے لئے موجب نقصان ثابت ہوگی مناسب یہ ہے کہ آپ عمر بن عبدالعزیز کو حجاج کی حکومت سے معذول کریں ولید نے ماہ شابان تیرانوے ہجری میں عمر بن عبدالعزیز کو حجاج کی حکومت سے معذول کر کے ان کی جگہ خالد بن عبداللہ کو مکہ مکرمہ کا اور عثمان بن حمبان کو مدینہ کا حاکی مقرر کر دیا خالد نے مکہ میں جاتے ہی کل اہل عراق کو نکال باہر کیا اور ان لوگوں کو بھی دھمکایا جنہوں نے اپنے مکانات اہل عراق کو قرائے پر دی رکھی تھی جو لوگ حجاج کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے مکہ مکرمہ میں آئے تھے انہی میں سعید بن جبیر بھی تھی سعید بن جبیر کی خطا یہ تھی کہ وہ عبدالرحمن بن عرشیز کے ہم آہنگ ہو گئے تھے اور حجاج کی نگاہ میں یہ خطا کوئی معمولی خطا نہ تھی خالد بن عبداللہ نے ان کو گرفتار کر کے حجاج کے پاس بھیز دیا حجاج نے ان کو قتل کر دیا سعید بن جبیر بلکل بے گناہ مقتول ہوئے اور اس قسم کے یہی ایک مقتول نہ تھی سرک اور نیک آدمیوں کو حجاج نے ظالمانہ قتل کیا تھا ولید بن عبدالملک کے بعد سلیمان بن عبدالملک تخت خلافت کا آرزو من تھا کیونکہ عبدالملک نے ولید کے بعد سلیمان کو ولی اہد بنایا تھا اور اسی پر لوگوں سے بیعت لی گئی تھی ولید نے یہ چاہا کہ میں سلیمان اپنے بھائی کو محروم کر کے اپنے بیٹے عبدالعزیز کو ولی اہد بناوں اس خواہش اور ارادے کا حال ولید نے جدہ جدہ اپنے سرداروں کے سامنے بیان کیا تو حجاج اور قطعبہ نے تو پسند کیا لیکن اوروں نے ولید کو ڈرائیا اور کہا کہ مسلمانوں میں فتنہ برپا ہونے کا اندیشہ ہے اسی سال پنچانوے ہجری میں ماہ شوال بیس برس عراق کی حکومت کرنے کے بعد حجاج نے وفات پائی اور مرتے وقت اپنے بیٹے عبداللہ بن حجاج کو عراق کا گورنر کیا ولید بن عبدالملک نے حجاج کے تمام عاملوں کو ان کے عہدوں پر موسیٰ بن نسیر جس طرح حجاج مشرقی ممالک کا سب سے بڑا وائس روائی تھا اسی طرح مغربی ممالک کا وائس روائی ولید بن عبدالملک کے احدمی موسیٰ بن نسیر تھا جس کا جائے قیام مقام قیروان تھا شمالی افریقہ کے اس سب سے بڑے حاکم کے پاس اندلس کے بعض لوگ آئی اور اپنے بادشاہ رزریق یعنی راڈریک کے ظلم و ستم کی شکایت کر کے التجا کی کہ آپ اندلس کش کی طرح اس کو بھی اپنی حکومت میں شامل کر لیں موسیٰ بن نسیر نے اہل اندلس کی اس درخواست پر چند روز غور کیا اس کے بعد اپنے ایک غلام کو چار کشتیوں میں چار سو سپاہیوں کے ساتھ ساحل اندلس کی طرف روانہ کیا کہ وہاں کے حالات سے آگاہی حاصل ہو اور دوسری طرف خلیفہ ولید سے اندلس پر چڑھائی کرنے کی اجازت طلب کی خلیفہ نے چڑھائی کی اجازت عطا کر دی ادھر وہ چار سو سپاہی بھی صحیح سلامت واپس آگئی تھی اکانوے ہجری یا بانوے ہجری میں موسیٰ بن نسیر نے اپنے دوسرے آزاد کردہ غلام تاریخ بن زیاد کو سات ہزار فوز دے کر اندلس پر حملہ کرنے کا حکم دیا تاریخ اس زمانے میں موسیٰ بن نسیر کی طرف سے تنجا یعنی مروکو کا حاکم تھا وہ اپنے سات ہزار ہمراہیوں کے ساتھ کشتیوں پر سوار ہو کر اور بارہ میل کی چوڑی آبنائی جبلت تاریخ کو عبور کر کے ساحل اندلس پر اترا اور شمال کی جانب متوجہ ہوا علاقہ شزونہ میں اسپین کا بادشاہ لزریق یعنی راڈرک ایک لاکھ جرار فوج لے کر تاریخ کے مقابلے پر آیا آٹھ روز تک بڑے زور و شور کے ساتھ لڑائی رہی آخر آٹھویں دن 28 ماہ رمضان 92 ہجری کو شاہ لزریق تاریخ کے مقابلے میں مارا گیا اور عیسائی لشکر نے راہ فرار اختیار کی اسی سال سندھ کا راجہ داہر محمد بن قاسم کے مقابلے میں مارا گیا تھا اس کے بعد بڑی آسانی سے تاریخ اندلس کے شہروں کو فتح کرتا ہوا آگے بڑھا اس فتح عظیم کا حال جب موسیٰ بن نسیر کو معلوم ہوا تو اس نے تاریخ کو آئندہ پیش قدمی سے رکنے اور اپنے پہنچنے تک انتظار کرنے کے لیے لکھا مگر تاریخ اور اس کے بہدور سپاہی اب رک نہیں سکتے تھی آخر رمضان تیرانوے ہجری موسیٰ بن نسیر بھی اٹھارہ ہزار فوج لے کر اندلس پہنچ گیا اور تمام جزیرہ اندلس کو کوہی پیری نیز تک فتح کر لیا مشرقی اندلس میں علاقہ پرشلونہ تک کی فتح کرنے کے بعد موسیٰ نے ولید بن عبد الملک کو لکھا کہ میں نے تمام ملک اسپین کو فتح کر لیا ہی اب اجازت دیجئے کہ میں یورپ کے اندر ہوتا ہوا اور فتحات حاصل کرتا ہوا قسطنطنیہ تک پہنچوں اور فتح قسطنطنیہ کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں لیکن ولید بن عبد الملک نے موسیٰ بن نسیر کو لکھا کہ تم سپین میں کسی کو حاکم مقرر کر کے ماہ تاریخ بن زیاد میرے پاس براہ افریقہ واپس آؤ اگر اس وقت موسیٰ بن نسیر کو اجازت مل جاتی تو یہ کچھ بھی دشوار نہ تھا کہ تمام برعظم یورپ فتح ہو جاتا بہرحال خلیفہ کی حکم کی تامیل میں موسیٰ نے اندلس میں اپنے بیٹے عبدالعزیز کو گورنر مقرر کیا اور مرو کو اپنی دوسرے بیٹے عبد الملک کو سپرد کیا اور قیروان میں اپنے تیسرے بیٹے عبداللہ کو اپنا جانشین بنایا اور اس انتظام سے فارغ ہو کر خود ماہ تحفہ اور ہدایہ دمشق کی جانب روانہ ہوا لیکن یہ جس روز دمشق پہنچا ہی خلیفہ ولید بن عبد الملک کا انتقال ہو چکا تھا ولید بن عبد الملک کی وفات ولید نے اپنے بھائی سلیمان کو ولی اہدی سے الگ کر کے اپنے بیٹے کو ولی اہد بنانے کی جو کوشش کرنی چاہی تھی وہ اس میں کامیاب نہ ہوا اگر وہ چند روز اور نہ مرتا تو شاید اپنے ارادے میں کامیاب ہو جاتا لیکن اب یہ ہوا کہ سلیمان ان سرداروں کا جنہوں نے ولید کے ارادے کی تائید کی تھی دشمن ہو گیا تھا نیز ہر اس شخص سے جس کو ولید محبوب رکھتا تھا سلیمان کو دشمنی ہو گئی اور اس کا نتیجہ آئندہ عالم اسلام کے لیے کسی قدر مذر ثابت ہوا ولید بن عبد الملک نے پندرہ جماعتیوں ثانی سن بانوے ہجری بمطابق پچیس فروری سن سات سو پندرہ عیسوی میں پینتالیس سال چند ماہ کی عمر میں نو سال آٹھ مہینے خلافت کرنے کے بعد ملک شام کے مقام دیر مران میں وفات پائی اور نو بیٹے چھوڑے ولید کے عہد خلافت میں سندھ ترکستان سمرقند اور بقارہ وغیرہ انلس ایشیا کوچک کے اکثر شہر اور قلعے اور بعض جزیرے حکومت اسلامی میں شامل ہوئے ولید کی خلافت مسلمانوں کے لیے ایک طرف راحت و آرام اور خوشحالی کا زمانہ تھا تو دوسری طرف فتوحات ملکی کا خاص زمانہ تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بعد اس قدر عظیم و اہم فتوحات ملکی اور کسی خلیفہ کے زمانے میں اب تک مسلمانوں کو حاصل نہ ہوئی تھی جب ولید کا انتقال ہوا ہی تو اس کا بھائی سلیمان بن عبد الملک مقام رملا میں تھا سلیمان بن عبد الملک سلیمان اپنے بھائی ولید سے چار سال عمر میں چھوٹا تھا ولید کی وفات کے بعد اس کے ہاتھ پر جمادی استانی بانوے ہجری میں بیعت خلافت ہوئی حجاج چونکہ سلیمان کو ولی اہدی سے معذول کرانے میں ولید کا ہم خیال تھا اور قطعبہ بن مسلم بھی اس معاملے میں حجاج و ولید کا ہم نواں تھا لہذا سلیمان کو حجاج و قطعبہ دونوں سے سخت اداوت تھی حجاج سلیمان کے خلیفہ ہونے سے پہلے ہی فوت ہو چکا تھا قطعبہ البتہ خوراسان کی گورنری پر معمور اور زندہ موجود تھا قطعبہ کو اس بات کا احساس تھا کہ سلیمان کی خلافت میں میرے ساتھ کس قسم کا سلوک روا رکھا جائے گا قطعبہ بن مسلم باہلی امیر خوراسان نے جب یہ سنا کہ ولید فوت ہو گیا ہے اور اس کی جگہ سلیمان بن عبد الملک تخت نشین ہوا تو اس نے خوراسان کی تمام موجودہ فوج اور سرداران لشکر کو جمع کر کے اپنی اس رائے کا اظہار کیا کہ سلیمان بن عبد الملک کی خلافت سے انکار کرنا چاہیے قطعبہ کے پاس جو فوج تھی اس میں ایک زبردست حصہ بنو تمیم کا تھا بنو تمیم کا سردار وقی تھا وقی نے یہ رنگ دیکھ کر لوگوں سے سلیمان بن عبد الملک کی بیعت خلافت لینی شروع کر دی رفتہ رفتہ یہ خبر تمام لشکر میں پھائلی اور تمام قبائل وقی کے گرد جمع ہو گئے قطعبہ نے ہر چند کوشش کی کہ لوگ اس کی باتیں سنی اور اس سے افہام و تفہیم کریں لیکن پھر کسی نے اس کی بات نہ پوچھی اور اعلان یا غستاقیان کرنے لگے قطعبہ کے ساتھ اس کے بھائی اور بیٹے اور رشتدار شریک رہی آخر لشکریوں نے لوٹ مار شروع کر دی اور قطعبہ کی ہر چیز کو لوٹنا اور جلانا شروع کر دیا قطعبہ کے رشتداروں نے قطعبہ کے خیمے کی حفاظت کرنی چاہی لیکن وہ سب مارے گئے اور آخر کار قطعبہ بھی بہت سے زقم کھا کر بے ہوش ہو کر زمین پر گرا اور لوگوں نے فوراں اس کا سر کٹ لیا قطعبہ کے صرف بھائی اور بیٹے گیارہ شخص مارے گئے اس کے بھائیوں میں سے صرف ایک شخص عمر بن مسلم اس لیے بچ گیا کی اس کی ماں قبل بنو تمیم سے تھی وقی نے قطعبہ کا سر اور اس کی انگوٹھی خوراسان سے سلیمان من عبد الملک کے پاس بھیجوا دی قطعبہ بن مسلم خاندان بنو امیہ کی سرداروں میں نہایت زبردست فتح مند اور نامور سردار تھا ایسے زبردست جرنیل کی موت نہایت افسوسناک حادثہ ہے لیکن چونکہ اس نے غلیفہ وقت کے خلاف سازش کرنے میں نااقبت اندیشی سے کام لیا تھا لہذا سلیمان بن عبد الملک پر قطعبہ کے قتل کا کوئی الزام نہیں لگایا جا سکتا محمد بن قاسم کی وفات سلیمان بن عبد الملک پر سب سے بڑا الزام محمد بن قاسم کے معاملے میں لگایا جا سکتا ہے سلیمان کو اگر حجاج سے اداوہ تو دشمنی تھی تو اس دشمنی کو حجاج کے رشتہ داروں تک بلاوجہ وسی نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن افسوس یہ ہے کہ سلیمان نے محمد بن قاسم کو بھی اسی طرح گردن زدنی سمجھا جس طرح وہ حجاج کو سمجھتا تھا محمد بن قاسم نہایت سمجھدار بہدر اور مستقل مزاج نیک تنیت اور جوان صالح تھا اس نوجوان نے سند و ہند کی فتوحات میں ایک طرف اپنے آپ کو رستوں میں سکندر سے بڑھ کر ثابت کیا تو دوسری طرف وہ نوشیروان آدل سے بڑھ کر آدل و ریایہ پرور ظاہر ہوا تھا اس نوجوان فتحمن سردار نے سلیمان کے خلاف قطان کوئی حرکت کبھی نہیں کی تھی حجاج کی وفات کے بعد بھی وہ اسی طرح فتوحات ملکداری میں مصروف رہا جیسا کہ حجاج کی زندگی میں تھا اس کے پاس جس قدر فوج تھی وہ سب کی سب دلو جان سے اس پر فیتا اور اس کے ہر ایک حکم کی تعمل کو بسر و چشم موجود تھی اور یہ بھی سب سے بڑی دلیل اس بات کی تھی کہ محمد بن قاسم نہایت آلہ درجے کی قابلیت سپہ سالاری رکھتا تھا ایسے نوجوان کی جس کی ابتداء ایسی عظیم الشان تھی اگر تربیت کی جاتی اور اس سے کام لیا جاتا تو وہ سلیمان بن عبد الملک کے لیے تمام برعظم ایشیا کو چین و جاپان تک فتح کر دیتا لیکن سلیمان نے جذبہ اداوت سے مغلوب ہو کر یزید بن ابی قبسا کو سندھ کا والی بنا کر بھیجا اور حکم دیا کی محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے بھیج دو سلیمان کا یہ حکم درحقیقت تمام کام گزار اور فتح مند سپہ سالاروں کو بدل بنا دینے کا ایک زبردست اعلان تھا کسی خلیفہ یا سلطان کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی قابل شرم بات نہیں کہ وہ اپنے سرداروں کے عظیم الشان اور قابل تعریف کاموں کا صلاح بجائے تحسین و آفرین اور عزت و افضائی کی قید و گرفتاری سے دے یزید بن ابی قبسا سندھ میں آ کر زور قوت کے ذریعے محمد بن قاسم کو ہرگز ہرگز مغلوب نہیں کر سکتا تھا محمد بن قاسم کے ہمراہیوں کو جب خلیفہ کے اس ناماقل حکم کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے محمد بن قاسم سے کہا کہ تم اس حکم کی تعمل ہرگز نہ کرو ہم تم کو اپنا امیر جانتے ہیں اور تمہارے ہاتھ پر اطاعت کی بیعت کیے ہوئے ہیں خلیفہ سلیمان کا ہاتھ ہرگز آپ تک نہیں پہن سکتا حقیقت بھی یہ ہے کہ محمد بن قاسم کو مغلوب کرنے کے لیے خلیفہ سلیمان کو اپنی خلافت کا پورا زور لگانا پڑتا کیونکہ یہاں محمد بن قاسم کے پاس اس کی ہر دل عزیزی کے سبب ایسے ذرائع موجود تھی کہ سندھ کے ریگستان کا ہر ایک ذرہ اس کی اعانت و امداد کے لیے کوشہ ہوتا مگر اس نوجوان صالح نے فوراں بلا توقف اپنی آپ کو ابن ابی قبسہ کے سپورت کر دیا اور کہا کہ خلیفہ وقت کی حکم کی نافرمانی کا جرم مجھ سے ہرگز سرزت نہ ہوگا چنانچہ محمد بن قاسم کو گرفتار کرنے کے بعد ابن ابی قبسہ نے دمشق کے جانب روانہ کر دیا وہاں سلیمان کے حکم سے وہ واسط کے جیل خانے میں قید کر دیا گیا اور صالح بن عبد الرحمن کو اس پر مسلط کر دیا جس کو اس نے جیل خانے میں انواع اقسام کی تکلیفیں دے دے کر مار ہی ڈالا موسی بن نسیر کا انجام موسی بن نسیر کی نسبت اوپر ذکر ہو چکا ہی کہ اس نے تمام شمالی افریقہ میں امن و امان قائم رکھا اور اندلس کی فتح کو تکمیل تک پہنچایا موسیر کا باپ نسیر عبدالعزیز بن مروان بن حکم کا مولا یعنی آزاد کردہ غلام تھا جو خاندان مروان کا ایک فرد سمجھا جاتا تھا اس بہدور سردار کے حوصلے کا اندازہ اس طرح ہو سکتا ہی کہ وہ تمام برعظم یوروپ کو صرف پندرہ بیس ہزار فوت سے فتح کر لینے کا ارادہ رکھتا تھا موسی بن نسیر جب دارول خلافہ میں پہنچا تو اس کا قدرشناس خلیفہ ولید فوت ہو چکا تھا سلمان نے موسیر کے ساتھ بجائی اس کے کہ عزت و قدردانی کا برطاو کرتا اس کو قائد میں ڈال دیا اور اس قدر بھاری تاوان اس کے ذمہ آئیت کیا جو موسیر کی استطاعت سے باہر تھا یہاں تک کہ موسیر کو تاوان کا روپیہ پورا کرنے کے لیے عرب سرداروں سے مانگ کر اپنی عبرو برباد کرنی پڑی اور اس کی تمام ناموری اور عزت و حرمت خاک میں مل گئی ولید کے زمانے کے نامور سرداروں میں سے صرف مسلمہ بن عبد الملک سلیمان کی انعیت ریزیوں سے بچا رہا اور سلیمان نے بدستور اس کو اپنے عہدے اور مرتبے پر قائم رکھا مسلمہ سلیمان کا بھائی تھا اور اس کو ولی عہدی کے معاملے میں کسی خسم کا تعلق نہ تھا اس لیے سلیمان نے اس کو اپنے دشمنوں کی فہرست میں داخل نہ کیا یزید بن محلب اوپر بیان ہو چکا ہے کہ حجاج محلب کے بیٹوں سے ناراض تھا اور یزید بن محلب کو ماں اس کے بھائیوں کے قید کر دیا گیا تھا یزید بن محلب جیل خانے سے بھاگ کر فلسطین میں سلیمان بن عبد الملک کے پاس چلا گیا تھا اس زمانے میں سلیمان بن عبد الملک فلسطین کا گورنر تھا یہ بھی ذکر ہو چکا ہے کہ حجاج نے مرتے وقت اپنے بیٹے عبداللہ بن حجاج کو اپنی جگہ عراق کا گورنر مقرر کیا تھا اور ولید بن عبد الملک نے اس تقرر کو جائز رکھا تھا اب ولید کی وفات کے بعد جب سلیمان بن عبد الملک تخت خلافت پر پیٹھا تو اس نے سب سے پہلے حجاج کے بیٹے عبداللہ کو معذول کر کے اس کی جگہ یزید بن محلب کو گورنر عراق مقرر کر دیا یزید بن محلب جانتا تھا کہ اگر لوگوں سے خراج وصول کرنے میں میں نے سختی کی تو حجاج کی طرح بدنام ہو جاؤں گا اور اگر ریایت نرمی سے کام لیا تو سلیمان بن عبد الملک کی نگاہوں سے گیر جاؤں گا اس لیے اس نے تدابیر اختیار کی کہ سلیمان بن عبد الملک کو اس بات پر رضا منت کیا کہ وہ عراق کی تحصیل خراج یعنی سیغے مال کی افسری پر صالح بن عبد الرحمن کو مقرر کر دی اور باقی انتظامی اور فوجی معاملات گورنر عراق یعنی یزید بن محلب سے متعلق رہے یزید بن محلب کی یہ خواہش سلیمان کو اس لیے بھی ناگوار نہ گزری کہ وہ جانتا تھا کہ حجاج نے یزید بن محلب پر سرکاری روپیہ کے خرد برد کرنے کا الزام لگا کر قید کر دیا تھا چنانچہ صالح بن عبد الرحمن سیغے مال کی افسری پر معمور ہو کر اول عراق کی جانب بھیز دیا گیا اس کے بعد یزید بن محلب بھی عراق کا گورنر بن کر کوفہ میں وارد ہوا یہاں یزید اور صالح میں ناچاقی پیدا ہوئی اور یزید بن محلب کے لیے صالح بن عبد الرحمن کا وجود بائی سے تکلیف ثابت ہونے لگا تھا اسی دوران میں خبر آئی کہ قطعبہ بن مسلم خوراسان میں مارا گیا یزید خوراسان کی گورنری کو ترجیح دیتا تھا کیونکہ وہ اور اس کا باپ خوراسان کا گورنر رہ چکے تھی سلیمان بن عبد الملک نے یزید بن محلب کی خواہش کے معافق اسے خوراسان کے صوبے کی سند گورنری دے کر عراق کو بھی اسی کے ماتحت رکھا یزید نے عراق کے اندر کوفہ بسرا اور واسط وغیرہ میں اپنے جدہ جدہ نائب چھوڑ کر خود خوراسان کا قصد کیا خوراسان میں پہنچ کر یزید بن محلب نے اول قہتان پر اس کے بعد جرجان پر چڑھائی کی اور یہاں کے باغے سرداروں سے جرمانہ اور خراج وصول کر کے مسالحت کی اہل جرجان نے چند روز کے بعد پھر بغاوت کی یزید نے چڑھائی کر کے چالیس ہزار ترکوں کو مارکائی جنگ میں قتل کر دیا اور شہر جرجان کا بنیادی پتھر اپنے ہاتھ سے رکھ کر وہاں جہم بن زخر جعفی کو اپنی طرف سے حاکم مقرر کر دیا اس سے پیشتر جرجان کسی شہر کا نام نہ تھا بلکہ وہ ایک پہاڑی علاقہ تھا جس میں چھوٹے چھوٹے بہت سے دیہات شامل تھی یزید بن محلب نے ایک شہر آباد کیا جس کا نام جرجان مشہور ہوا اس کے بعد تبرستان کو فتح کر کے اپنا آمل مقرر کر دیا مسلمہ بن عبد الملک سن ستانوے ہجری میں مسلمہ بن عبد الملک نے علاقہ رزاقیہ کو فتح کیا اٹھانوے ہجری میں ایک رومی سردار القون نامی نے حاضر دربار خلافت ہو کر قسطنطنیہ کے فتح کرنے کی ترغیب دی سلیمان نے اپنے بیٹے داؤد اور اپنے بھائی مسلمہ کو فوج دے کر قسطنطنیہ کی طرف روانہ کیا مسلمہ اس فوج کا سپہ سالار آزم تھا مسلمہ نے جا کر قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا جب لشکر اسلام قسطنطنیہ کے قریب پہنچا تو مسلمہ نے لشکریوں کو حکم دیا تھا کہ ایک ایک مد غلہ ہر شخص اپنے ہمراہ لیتا چلی اور لشکرگاہ میں لے جا کر جمع کری قسطنطنیہ کا محاصرہ کرنے کے بعد یہ غلہ جمع کیا گیا تو غلے کے امبار پہاڑوں کی طرح جمع ہو گئی مسلمہ نے قسطنطنیہ کا محاصرہ ڈال کر فوج والوں کے لیے مکانات مٹی پتھر کے بنوا دیئے اور میدانوں میں کھیتی کرنے کا حکم دیا گیا چنانچہ کھیتی پک کر تیار ہو گئی روزانہ اخراجات اور قرد و نوش کے لیے غلہ لوٹ مار کے ذریعے فراہم کیا جاتا تھا غلے کے امبار محفوظ تھی کھیتی پک کر تیار ہو گئی تھی اہل قسطنطنیہ اس عظم و حمد اور استقلال کے ساتھ محاصرہ دیکھ کر سخت پریشان ہوئی سال بھر گزرنے کے بعد انہوں نے خفیہ پیغاموں کے ذریعے اسی رومی سردار القون نامی کو اپنی طرف متوجہ کر کی اس بات کا لالز دیا گی اگر مسلمانوں کا محاصرہ اٹھوا دو اور ان کو یہاں سے رخصت کر دو تو ہم آدھا ملک تم کو دے دیں گے القون اس پر رضا مند ہو گیا اس نے مسلمان کو مشورہ دیا کہ اگر تم اپنی غلے کے امباروں اور کھیتوں کو آگ لگا دو تو رومی لوگ یہ سمجھیں گے کہ اب مسلمان سخت اور فیصلکن حملہ کرنے پر مستعد ہو گئے ہیں لہذا امید ہے کہ وہ فوراں شہر آپ کے سپورٹ کر دیں اور بغیر لوٹے ہوئے بہ آسانی شہر پر قبضہ ہو سکے گا مسلمان رومی سردار کے اس چکمے میں آ گیا حالانکہ اس سے پیشتر رومی مسلمان کے پاس یہ پیغام بھی چکے تھی کہ ہم سے فیقس ایک اشرفے کے حساب سے جیزیاں لے لو اور محاصرہ اٹھا کر چلے جاؤ لیکن مسلمان ان کی اس درخواست کو رت کر چکا تھا چند روز اور محاصرہ جاری رہتا تو قسطنطنیہ کے فتح ہونے میں کوئی شبہ باقی نہ تھا لیکن اللہ تعالیٰ کو ابھی منظور نہ تھا کہ مسلمان قسطنطنیہ پر قابضہ متصرف ہوں چنانچہ مسلمان نے غلے کے امباروں اور کھیتوں میں آگ لگوا دی اس احماقانہ فیل کا اثر یہ ہوا کہ رومی بہت خوش ہوئے اور مدافیت پر دلیر ہو گئے مسلمانوں کو غلے کی تکلیف ہونے لگی ادھر القون معا اپنے ہمراہیوں کے لشکر اسلام سے جدا ہو کر رومیوں سے جاملا سلیمان بن عبد الملک مسلمہ کو روانہ کرنے کے بعد خود مقام وابق میں مقیم تھا اور یہی سے ہر قسم کی امداد مسلمہ کو پہنچاتا رہتا تھا ادھر کھیتی اور غلے کو جلا دیا گیا ادھر موسم سرما کے آ جانے کی وجہ سے سلیمان سامان رسد وغیرہ کی امداد مسلمہ تک نہ پہنچا سکا نتیجہ یہ ہوا کہ لشکر اسلام کو فاقع ہونے لگے اور بھوک کی وجہ سے لوگ مرنا شروع ہو گئے کیونکہ اب ارد گرد کے علاقے سے بھی غلہ لوٹ مار کے ذریعے حاصل نہ ہو سکتا تھا مسلمانوں کی یہ حالت دے کر قیسر کے سردار برجان نامی نے جو شہر سقالیہ کا گورنر تھا ایک فوج عظیم کے ساتھ لشکر اسلام پر حملہ کر دیا مسلمہ نے اس کا مقابلہ کر کے شکست دی اور شہر سقالیہ کو فتح کر کے اس پر قبضہ کر لیا اسی عرصے میں قبر پہنچی کہ سلیمان بن عبد الملک کا انتقال ہو گیا ہے سلیمان بن عبد الملک کے اخلاق و عادات سلیمان بن عبد الملک نہایت فصیح البیان شخص تھا عدل و انصاف کا شوقین اور جہاد کا حریص تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو سلیمان نے اپنا وزیر و مشیر بنایا تھا یہی وجہ تھی کہ سلیمان کے اخلاق و عادات میں خوبیاں پیدا ہو گئی تھی اہد بن عمیہ میں ایک بری رسم جاری ہو گئی تھی کہ وہ نماز عموماً دیر کر کے آخر وقت میں پڑھتے تھی سلیمان بن عبد الملک نے اس رسم کو مٹا کر نمازیں اول وقت پڑھنی شروع کی راگ اور گانے سے بھی سلیمان بن عبد الملک کو سخت نفرت تھی چنانچہ اس نے گانے بجانے کی ممانیت کی سلیمان نہائیت خوبصورت اور وجیہ شخص تھا تنومنت اور پرخور بھی تھا ایک مرتبہ ستر انار بہت سی کشمش چھ مہینے کی عمر کا ایک بکرا اور چھ مرخ کھا گیا اور سب کو حضم کر لیا ولی اہدی سلیمان بن عبد الملک نے اپنے بیٹے ایوب کو اپنا ولی اہد بنایا تھا لیکن جب ایوب فوت ہوا اور مقام ابق میں وہ علیل ہوا تھا تو اس نے رجاہ بن حیوہ سے مشورہ کیا کہ میں کس کو اپنی جانشینی کے لیے نامزد کروں اول سلیمان نے اپنے بیٹے دعوت کا نام لیا رجاہ بن حیوہ نے کہا کہ وہ قسطنطنیہ کے محاصرے میں مصروف اور کفار سے لڑ رہا ہی عرصے سے وہاں کی کوئی خبر نہیں ملی اللہ جانے وہ زندہ ہے یا شہید ہوا ادھر فاصلہ زیادہ ہے ایسے شخص کو ولی اہد بنانے کا مشورہ میں نہیں دے سکتا پھر سلیمان نے کہا کہ میں اپنے چھوٹے بیٹے کو ولی اہد بنا دوں گا رجاہ بن حیوہ نے کہا کہ وہ بہت چھوٹا ہے اور اس قابل نہیں کہ وہ بار خلافت اٹھا سکے سلیمان نے کہا کہ تم پھر بتاؤ میں کس کو اپنا جانشین مقرر کروں رجاہ بن حیوہ نے کہا کہ مسلمانوں کی صلاح و فلاح اور آپ کی نیک و پاک دامنی اور دینداری کا تقاضہ تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنی چچازاد بھائی عمر بن عبدالعزیز کو اپنا ولی اہد بنائیں کیونکہ ان سے بہتر دوسرا شخص نہیں مل سکتا نیز وہ آپ کے وزیر آزم ہونے کے سبب امور سلطنت کے متعلق ہر قسم کا کافی تجربہ بھی رکھتے ہیں سلیمان نے کہا کہ میں بھی عمر بن عبدالعزیز کو سب سے بہتر سمجھتا ہوں لیکن مجھ کو یہ ڈر ہے کہ میرے بھائی یعنی فرزندان عبد الملک راضی نہ ہوں گی اور وہ عمر بن عبدالعزیز کی مخالفت پر اٹھ کھڑے ہوں گی رجاء بن حیوہ نے کہا کہ آپ عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ بنا کر ساتھ ہی یہ بھی وسیعت کر دیجئے کہ ان کے بعد یزید بن عبد الملک خلیفہ ہو سلیمان بن عبد الملک نے اس مشورے کو پسند کیا اور عمر بن عبدالعزیز کے لیے ولی اہدی کا فرمان لکھ کر اس پر مہر لگا دی اس کاغذ کو ایک لفافے میں بند کر کی اس لفافے کو بھی سرب مہر کر دیا اور رجاء بن حیوہ کو دے کر کہا کہ باہر جاؤ اور یہ لفافہ دکھا کر کہو کہ امیر المؤمنین نے اس لفافے میں اپنے بعد خلیفہ ہونے والے شخص کا تعیون کر دیا ہے اور فرمان لکھ کر رد دیا ہے جس شخص کا نام اس فرمان میں ہے اس کے لیے بیعت کرو جب رجاء نے باہر جا کر لوگوں کو جمع کر کے یہ حکم سنایا تو لوگوں نے کہا کہ ہم بیعت اس وقت کریں گے جبکہ ہم کو اس شخص کا نام بتا دیا جائے گا رجاء بن حیوہ نے آ کر سلیمان سے یہ قیفیت بیان کی سلیمان نے اسی وقت حکم دیا کہ کوتوال اور پولیس کو بلوا کر حکم دو کہ لوگوں سے میرے حکم کے موافق بیعت لیں اور جو شخص انکار کری اس کی گردن اڑا دیں یہ حکم سنتے ہی سب نے بیعت کی اور مطلق چونچران نہ کیا رجاء بن حیوہ جب بیعت لے کر واپس آ رہی تھی تو راستے میں حشام بن عبد الملک ملا اور اس نے کہا کہ مجھ کو خوف معلوم ہوتا ہے کہ امیر المؤمنین نے کہیں مجھ کو محروم ہی نہ رکھا ہو اگر ایسا ہے تو مجھے بتا دو کہ میں اپنا کچھ انتظام کروں رجاء نے کہا کہ امیر المؤمنین نے مجھ کو سرم بحر لفافہ دیا ہے اور سب سے اس بات کو پوشیدہ رکھا تم کو کیا جواب دے سکتا ہوں آگے چل کر اتفاقاً عمر بن عبدالعزیز مل گئے انہوں نے کہا کہ مجھ کو بڑا ہی خوف معلوم ہو رہا ہی کہ کہیں سلیمان نے ولی اہدی کے لیے میرا ہی نام نہ لکھ دیا ہو اگر تم کو معلوم ہو تو مجھے بتا دو تاکہ میں کوشش کر کے اس مسئبت کو ٹالوں اور سبکدوشی حاصل کروں رجاء نے ان کو بھی وہی جواب دیا جو حشام بن عبدالملک کو دیا تھا وفات سلیمان بن عبدالملک سن اٹھانوے ہجری میں دمشق سے جہاد کے ارادے سے نکلا تھا اور خسطنطنیہ کی طرف فوج روانہ کر کے خود مقام وابق میں مقیم رہ کر اس یورش کو کامیاب بنانے کی کوشش کرتا رہا اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ سلیمان کو حالت جہاد ہی میں موت آئی دس ماہ سفر نینیانوے ہجری بروز جمعہ سلیمان نے مقام وابق متصل قنصرین وفات پائی قریبا پونے تین سال خلافت کی اور پینٹالیس سال کی عمر پائی اس خلیفہ کے زمانے میں بھی مسلمانوں کو فتوحات ملکی حاصل ہوئیں خلاف شرعہ کاموں کا رواج موقوف ہوا حجاج کے آملوں کو جہاں کہیں وہ معمور تھے موقوف و معذل کیا کیونکہ وہ بھی حجاج ہی کی طرح ظلم و تشدد کی جانب مائل تھے لیکن اس میں شک نہیں کہ محمد بن قاسم کے ساتھ جو معاملہ ہوا اس میں سلیمان سے سخت غلطی ہوئی سلیمان بن عبد الملک کے قابل تعریف کاموں اور عظیم الشان کارناموں میں سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے اپنے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو خلیفہ بنایا اس ایک نیکی کے مقابلے میں سلیمان بن عبد الملک کی تمام غلطیوں اور لغزشوں کو بڑی آسانی سے فراموش کیا جا سکتا ہی اور وہ ہر ایک مدح اور ستائش کا مستحق نظر آتا ہی موسیقی موسیقی